اسلام علیکم پیارے بچوں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ گئے جن کے ساتھ تم ہمیشہ بیزی ہوتے ہو کیا سب ایک ساتھ خراب ہو گئے خراب او نو سب ٹھیک کام کر رہے ہیں بس امی نے ٹائم اوٹ لے لیا ہے امی کہتی ہے اپنی آنکھوں اور انگلیوں کو تھوڑا ریش بھی دے دیا کرو ہاں بالکل یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے میں نہیں مانتا اچھا چلو پھر یہ بتاؤ باملو بوئی جب آپ کے پاس ٹیبلٹ تھا تو آپ اس پہ کیا کرتے تھے میں میں اس پہ کار ریسنگ کھلتا تھا اور بیر پوٹ کھیلتا ہوں اور نامو کھیلتا ہوں بڑا مزا آتا ہے ہمیں یہی تو پرابلم ہے پکک ارے آپ ہس کیوں رہے ہیں اور کیسی پرابلم مطلب تم سارا وقت اپنے ٹیبلٹ پہ صرف گیمز کھیل رہے ہوتے ہو ہے نا جی کھیلتا تو میں گیمز ہی ہوں لیکن یہ گیمز وہ گیمز تھوڑی ہیں میں نے امی سے کہا بھی تھا ایک بار آپ نے یہ گیمز ٹائک کر لیا تو آپ بھی میری پارٹنر بن جائیں گی یہی بات تو آپ کو سمجھنی ہے ببلو بوئے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے لیکن میں بتاتا ہوں سکول سے واپس آ کر ٹیوشن اور مولوی صاحب اس کے بعد جو وقت بچا اس میں آپ اور ٹیبلٹ جی ہوتا تو ایسا ہی کچھ ہے اس دبعہ اردو کے ٹیس میں نمبر بھی کمائے اس لئے ہم ہی ناراض ہم میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ٹیبلٹ یا فون پر اردو لکھنا سیکھ لیتے یا پریکٹس کرتے مضمون لکھتے اور یاد کرتے تو نمبر بھی اچھے آتے اور امی بھی خوش ہو جاتے ہیں یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا اس میں اردو آپشن بھی ہے ببلو بھائے آپ اپنے ٹیبلٹ پہ اپنی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اپنے ہومورک کے لیے ہیل بھی لے سکتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں آپ اس میں دنیا بھر کی فوک ٹیلز مورل سٹوریز دیکھ کر سن سکتے ہیں لیکن سیم مجھے سٹوری سے زیادہ گیمز کھیلنا اچھا لگتے ہیں ہاں تو وہ جو آپ کا گیم ہے ننگے پاؤں والا آپ کا مطلب بیر فوٹ ارے ایٹلس میں جس کنٹری پر جاؤ اس کی فوک ٹیلز اور مورل سٹوریز ڈھونڈ کر پڑھو اور امی کو بھی بتاؤ اور ہاں ڈیلی ون پیج اردو ضرور لکھنی ہے میں ایسا ہی کروں گا تینکیو سیم پیری گوڈ ببلو بوئی باک باک باک